بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل نیوز میں بہت بہت اہم خبریں ہمارے پاس ہیں لیکن سب سے پہلے شروعات کریں گے ہم اس گوڈ نیوز سے ساتھ کہ پاک فوج کا شاہین تھری کا کامیاب تجربہ یہ بیلیسٹک میزائل ہے زنین سے زمین پر وار کرتا ہے اور اگر آپ نے اس تجربے کی ویڈیو دیکھنی ہو تو آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹس سے چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ کہ یہ کامیاب ہوا ہے اور ایک اور گوڈ نیوز میں انٹرنیشنل سے دیتا ہوں آپ کو اور وہ یہ ہے کہ دس لاکھ مقامی اور غیر ملکی آزمین کو حج کی پرمیشن مل گئی ہے یعنی کہ یہ اب بہت بڑی خبر ہے یہ تقریباً دس لاکھ جو حجی ہیں دنیا بھر سے اور انکلوڈنگ سعود عرب سے وہ شرکت کریں گے حج میں اور یہ تقریباً دو سال کے بعد اب یہ ہو رہا ہے اور سعود عرب کے حکام نے کہا ہے کہ اس سال 65 سال سے کم عمر کے افراد کو حج کرنے کی پرمیشن ہوگی یعنی کہ جو 65 سال سے اوپر ہیں ان کو اس میں شامل نہیں کیا جارہا اور باقی جو بھی اس میں کنڈیشنز ہیں وہ اپلائے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پر بھی آویلیبل ہیں اب معاملہ چلاتے ہیں آگے کیا صورتحال ہے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل قبر کر رہا ہے وہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں میں وہ یہ کہ غیر قانونی فنڈنگ کیس میں حافظ سعید کو 31 سال کی سزا سنا دی گئی ہے حافظ سعید کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے انہیں غیر قانونی ان کی جو فنڈنگ ہوئی تھی انٹرنیشنل وہ غیر قانونی قرار پائی اور اس کے اندر ان کی جماعت جماعت و دعویٰ کو جو ہے وہ بین کیا گیا اور اس کے علاوہ جو ان کی سزا ہے وہ 31 سال ہے حافظ سعید کو مجموعی طور پر دو مقدمات میں 31 برز کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ ان کے اوپر تین لاکھ چالیس زار پر جرمانہ بھی آئیت کر دیا گیا ہے تو یہ ان کا فیصلہ ہو گیا ہے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم یوکرین کے حوالے سے یوکرین کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کا آپریشن جا رہی ہے وہ انہیں ہی بتایا کہ اس کا آپریشن جا رہی ہے لیکن اب جو ہے ایک بہت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یوکرین جو ہے وہ خطرناک کیمیکل اٹیک کر سکتا ہے ریشہ کے اوپر امریکہ کے تعاون سے ایسا روس کا ماننا ہے اور یہاں پر روس نے کہا ہے کہ ٹھوس اطلاعات ہیں کہ یوکرین امریکہ کی حمایت سے ایک اشتعال انگیز کیمیائی حملے کی تیاری کر رہا ہے ویانہ میں سیکورٹی اور اسلاح کنٹرل مذاکرات میں شریک روسی نمائندے نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی ٹھوس اطلاعات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یوکرین بیرونی مداخلت سے ایک کیمیائی حملے کی تیاری کر رہا ہے اور روسی وزارت دفعہ نے یہ بھی کہا کہ کلورین جیسے زہریلی مواد کے علاقے میں موجود کی تصدیق کی ہے اور روسی وزارت دفعہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ یوکرینی فورم فورس نے جو وہاں پر جو کیمیکل ہے اس کے ایک سو بیس ٹن کلورین وہاں پر حاصل کی ہے یعنی کہ ایک کیمیکل ویپن ہے وہاں پر موجود کیمیکل ویپن کا استعمال جو ہے روس سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف ہو جائے گا اور روس کا ایسا ماننا ہے کہ یہ جو اقدام ہے یہ تعاون سے ہوگا یو ایس کے ایسا روس کا کہنا ہے اب جو خبر ہم اپسے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ورلڈ وائٹ کنسرن کی ہے یعنی کہ دنیا بھر کا ایسے بہت سارے مسئلہ ہیں جہاں پر دنیا جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اور وہ اس خبر پر بھی جڑی ہوئی ہے کہ جہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں خوراک کی جو قیمتیں ہیں وہ بلند ترین صدا پر پہنچ چکی ہیں یہ اقوام متحدہ کی ریپورٹ ہے کہ دنیا بھر میں خوراک کیا ہے یہ جو آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے خوراک کیا ہے آپ کی جو ضروری اشیاء ہیں جو آپ خوراک میں استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کی جس میں چاول دال آٹے یعنی کہ اللہ نہ کرے لیکن آج ایسا کوئی باقی نہیں ہوتا کہ اگر آپ کہیں پر آٹا خرید رہے ہیں اور آپ گھر آ رہے ہوں تو آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ کوئی میرے ہاتھ سے آٹا چھینگ لے گا لیکن کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا آگے آنے والے زمانے میں کہ سب سے قیمتی چیز اگر آپ کو بس ہوگی تو وہ خوراک کی چیزیں ہی ہوں گی تو جو آپ کے زیادہ آپ کو سیکیورٹی جیس طرح آج کل اگر پاکستان میں آپ ہیں تو آپ کو موبائل جو ہے وہ سنبھالنا پڑتا ہے یا چھوانا پڑتا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ کہتے ہیں خوراک کل بھی یہی ٹائم آنے والا ہے کہ آپ کے گھروں میں ڈکیتی ہی ہو سکتی خوراک کی پیچھے دنیا بھر کے بات کر رہا ہوں تو یہاں پر جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ بڑھ گئی ہے اور یوکرین اور روس کے حملے سے اہم اجناس اور سبزیوں کے تیل کی منڈیوں کو شدید دھچکے پہنچے ہیں جس سے عالمی خوراک کے بہران کا قدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے تو بہران بہت خطرناک بات ہے اور یہ ریپورٹ جو کہتی ہے کہ مارچ میں فروری کے مقابلے میں عالمی خوراک کی قیمتوں میں بارہ اشاریہ چھے فیصد اضافہ ہو چکا ہے یعنی کہ ایک مہینہ کراس ہوا اور یہ بارہ اشاریہ چھے اور گزشتہ برس سے ربہ برس فروری تک سالانہ اضافہ ستائیس اشاریہ سات یہ بہت زیادہ ہے اور فوڈ اینڈ ایگری کلچر ارنیزیشن نے خوراک کی قیلت کا خطشہ ظاہر کرتے ہیں کہا کہ خوراک کی قیمتوں میں ہوش اربائے اضافے سے غریب ممالک خاص طور پر افریقہ اور مشرق بستہ متاثر ہوں گے معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ کو میں نے شاید کل یہ پرسوں کی ویڈیوزوں میں میں نے بتایا تھا کہ یوکرین بہت بڑا پروڈیوسر ہے گندم کا امریکہ روس خود بڑا پروڈیوسر ہے گندم کا اور یہاں پر وہ دونوں ہی جنگ میں اس ٹائم جو ہیں وہ لگ چکے ہیں فیٹلائزر کا بھی بہت بڑا پروڈیوسر ہے روس اور وہ اگر کیمیکل اٹیکس ہوتے ہیں اس طرح وہ بتا رہے ہیں تو کس طرح سے وہ پروڈیوسر کرے گا اپنی گندم کو وہ تو زہریلی ہو جائے گی کس طرح سے وہ پروڈیوسر کرے گا فیٹلائزر کو کون لے گا اس سے اگر وہ زہریلی ہو گئی یہ تمام چیزیں خدا نہ خواستہ ایک آج اگر کسی ملک پر رشی کے اوپر جیسے کہ وہ خدش کا اظہار کر رہا ہے اگر کیمیکل اٹیک کر دیتے ہیں تو نہ کہ صرف روس بلکہ بہت زیادہ علاقے دنیا کے وہ متاثر ہو سکتے ہیں اور پاکستان جو کہ ایک زرعی ملک ہے لیکن ہم آج تک اپنی زرعی ملک کی جو اصل طاقت ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکے یا ہم اس کو مکمل طور پر اس زمین کو استعمال نہیں کر سکے یا اپنی پاور کے ساتھ ہم نے وہ کام نہیں کیا اور ہمارا بھی ملک جو ہے وہ منگوا رہا ہوتا ہے تو یہ صورتحال جو ہے ٹھیک ہے عرب ایسا کرتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ عرب اگر فروٹ یا سبزی یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں منگواتے ہیں سمجھ میں باتاتی ہیں لیکن پاکستان جب ایسا کرتا ہے تو اب جو زرعی ملک ہیں ان کو اپنی پروڈکشن کے اوپر نظر رکھنی ہوگی اور اس کو اتنا بڑھانا ہوگا کہ پاکستان جیسے ملک کم از کم اس میں خود کفیل ہو کر اپنے کام چلائیں ورنہ جو آنے والا وقت ہے وہ انتہائی بھیانک خبروں کی نشاندہی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ